اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل رات کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلار کو جب ہسپیٹل لے کر آتے ہیں ایمان کو جب یہ خبر ملتی ہے تو ایمان پریشان ہو کر ہسپیٹل آتی اور وہ سلار کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جیسے ہی سلار کو ہوش آتا ہے تو وہ ایمان کو تسلی دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں اس کے بعد سلار کے مامو اسے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے تو کسی کی حمد نہیں ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی اس لڑکی کے آتے ہی تمہاری یہ حالت ہو گئی تو سلار کہتا ہے کہ انیس سال پہلے میں نے بھی تو آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے پاکستان نہ چھوڑے لیکن آپ نے بڑی آسانی سے اپنی جان چھڑوالی تھی تو وہیں دوسرے طرف سویرہ جب اپنے والد کی شاپ پر جاتی ہے تو وہاں پر جمیل بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر لے کر آتا ہے تم آخر میری بغیر اجازت یہاں سے کیسے نکلی تو جمیل کی والدہ کہتی ہے کہ بغیر باپ کے کس طرح سے اپنی بچیوں کو پا لوگی جینا آسان تو نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ جمیل نے کونسا مجھے جینا دیا ہے اس کے بعد جمیل سویرہ پر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پر اس کی بہن آ جاتی ہے اور جمیل اسے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ جمیل کو جو صرف زیور ہی چاہیے ہوتے ہیں اور وہ سویرہ کو صرف اسی بات پر مار رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے زیور چاہیے ہیں اس کے بعد کامران تو ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا وہ سلار کے پاس ہسپیٹال آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب کچھ میرے نام کر دو لیکن وہ پیپر پھاڑ کر اس کے موپر مار دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کامران اس پہ ہاتھ اٹھائیں لگتا ہے تو الٹا سلار اسے مارتا ہے کے بعد کامران ماں سے چلا جاتا ہے اور سلار ایمان سے کہتا ہے کہ یہ میری جنگ ہے اور مجھے خود ہی لڑنی ہوگی جب تک میں اپنی ماں کی ایک ایک چیز ان لوگوں سے واپس نہیں لے لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جیسے ہی کامران گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری طرح ہی کہ میں ابھی راحت کو صرف ڈرا کر رکھتی نہ تو ابھی اسیگس کی گھر میں ہی رہ رہے ہوتے تم اور تمہارے بہن بھائی